نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ای بی سی آر نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ سمن راوت اکثر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسپتالوں کی بدحال تصویر لیکن آج ہم بات کریں گے فائدہ بات کے ایک سیور اسپتال باہشاہ خان کی جہاں آنے والے گریب مریضوں کو اچھا اور سستا علاج مل رہا ہے جی ہاں سبھی سرکاری یوشناؤ کا لاب یہاں گریب جنتہ کو مل رہا ہے دیکھیں کس طرح سے باہشاہ خان اسپتال میں آ کر گریب مریض خوش ہو رہے ہیں ہماری اس خاص رپورٹ میں ہارٹ سینٹر بنا لوگوں کے لئے جیواند آئی دو سال پہلے کی گئی تھی اس کی شروع لوگوں کو مل رہا سستا اور اچھا علاج اس سینٹر میں آنے والے مریضوں کو جہاں صحیح علاج مل رہا ہے تو وہیں پرائیوٹ اسپتالوں کی طرح میں ان سے ایک تہائی روپے بھی کم لیا جا رہا ہے جس کے چلتے اب یہاں آنے والے مریضوں کے سنکھا میں کافی اضافہ ہوا ہے اتنا ہی نہیں اس ہارٹ سینٹر میں سرکار کے ذریعے تیہ کیے گئے مانکوں کے ادھار پر بیپل پریواروں کو صحیح علاج مل رہا ہے ساتھی ساتھ آئیشمان یوجنا اور کئی سرکاری یوجناوں کے تہت آنے والے مریضوں کا علاج بھی مفت ہو رہا ہے بتا دے گی حریانہ پہلا ایسر آج ہے جہاں میڈیٹرینہ اسپتال مل کر پانچ جگہوں پر اپنی سیوائی دے رہا ہے جن میں فائد آباد پنچکولا گروگرام امبالا اور حسار شامل ہے تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے یہ وہی ہارٹ سینٹر ہے جو فائد آباد کے سیویل اسپتال بازشاہ خان میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ترج پر چل رہا ہے اس ہارٹ سینٹر میں آنے والے مریضوں کا رجحان اس کی اور بڑھ رہا ہے یہاں آنے والے مریض پرائیوٹ ہسپتالوں سے زیادہ اب فائد آباد کے سیویل اسپتال بازشاہ خان میں ستیت ہارٹ سینٹر پر وشوات جتانے لگے ہیں یہاں پر لوگوں کا مفتیلاج بھی کیا جاتا ہے ساتھی بڈاکٹر نے بتایا کہ دیش میں ہریارہ پہلا ایسر آج ہے جہاں پر میڈیٹری ناسپتال پی 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 موڈل کے تحت پانچ زیرو میں ہارٹ سینٹر چلا رہا ہے جن میں یدی بات کی جائے تو یہاں پر پرائیوٹ ہسپتالوں کے تنلہ میں کم خرچ آتا ہے یہاں پر روز سے پچاس سے ساٹھ لوگوں کی اوپیری ہوتی ہے اور دن میں چار پانچ آپریشن بھی کیا جاتے ہیں اور خرچ کی یدی بات کی جائے تو پرائیوٹ ہسپتالوں کے تنلہ میں یہاں خرچ بھی ایک دہائی آتا ہے اس سے یہاں آنے والی مریضوں کو کم خرچ میں صحیح علاج بھی مل جاتا ہے جس کے چلتے اب یہاں آنے والے مریضوں کے سنکھیاں بڑھنے لگی ہے وہیں ڈاکٹر مان سنگھ نے بتایا کہ ان کے سنسطان کا ارادہ دیش کے ہر راج میں پی 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 موڈل پر ہارٹ سینٹر کھولنا ہے تاکہ ہر ضرورت مند لوگوں کو صحیح سمیے پر اور سستے داموں پہلاج مل سکے جب سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے کافی پیسنٹوں کا رکھے ضرورت ہوا ہے جو پہلے پرائیوٹ ہسپتال پیسنٹ جا رہے تھے جن پر ڈیڑھ لاغ کے آس پاس پرچہ لگ رہا تھا تقریباً کافی پیسنٹ ہمارے پاس آ رہی ہیں جو اچھے گھر سے بھی ہیں گریب بھی ہیں اور تقریباً ہم ساٹھ سے ستر بلاسٹی ابھی ہم کر رہے ہیں جو کسی بھی نورمل ہسپتال میں نہیں ہوٹی ہے اور جو ہمارا ریٹ آتا ہے وہ ایک کیونہ ہزار سے ساتھ ہزار کے بیچ میں آتا ہے جو پرائیوٹ میں ڈیڑھ لاغ کے آس پاس پرچہ بیٹھتا ہے ڈیلی ویسے ہم چار پانچ کیس کر رہے ہیں جس میں بی پی ایل ایس سی آئیس من بھارت اور ہریانا گورنمنٹ کے جو اون ڈوٹی ایمپلوئی ہیں ان کا بھی امپلوئی اپ کورٹ سلائٹ کرتے ہیں وہیں جب بات کی گئی یہاں بھرتی مریزوں سے تو انہوں نے بتایا کہ پرائیوٹ ہسپتال ترہ ترہ کا بہانہ بنا کر مریزوں کی جیبے ڈھیلی کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے علاج سے خرچ کی بات کی جائے تو پرائیوٹ ہسپتالوں کی تلنا میں یہاں خرچ کام آتا ہے ایک مریز نے بتایا کہ انہیں یہاں پرائیشمان بھارت کے تحت بھرتی کیا گیا اور اس کی ایوچ میں ابھی تک ان سے ایک روپے نہیں لیا گیا ہے وہیں ایک مریز کے اٹنڈنٹ نے بتایا کہ وہ اپنے سسور کو پرائیوٹ ہسپتال لے کر گئے تھے یہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں دو سٹنٹ ڈان لے کی بات کہی تھی اور خرچہ بھی کافی زیادہ بتایا تھا لیکن اس کے بعد وہ اپنے سسور کو سیویٹ ہسپتال کے ہرٹ سینٹر میں لے کر آئے جہاں پر ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ انہیں ایک سٹنٹ کی ضرورت ہے اور دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہیں انہوں نے بتایا کہ پرائیوٹ ہسپتالوں کو تنیا میں یہاں پر کم خرچ آتا ہے مریزوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک تو پرائیوٹ ہسپتالوں میں لٹنے سے بچ گئے دوسرے یہاں مفت میں علاج ہو گیا کیونکہ وہ آئیشمان بھارت کے تحت پر جکرت ہے انہوں نے بولا تھا کہ ایک جو مین اس میں جو بلوکیج ہے اس کے لئے ایک سٹنٹ جو رہی ہے باکی جو سائد والا ہے اس کے لئے اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر ایک سٹنٹ پڑا تھا کتنا انتر مانا آپ نے کہا وہاں دو بتا رہے تھے خرچیں بھی زیادہ بتایا ہو گیا وہاں تقریباً ڈیٹھ سے دو لاکھ روپے کے آس پاس کا خرچہ بتایا تھا ہمیں اور یہاں پر ہمارا جو ایک سال پہلے ٹریٹمنٹ ہوا تھا تو پی سٹھ ہزار روپے کے آس پاس کا ملز بنا تھا ابو جیدی ہے اسے پر ہم نے ایشمال بھارت کاٹ کے تحت جو یوزنان دیپی امودی کی اس کے تحت ایدوٹ کروایا تھا تو ابھی تک کوئی اس طریقے کا چارج لگا نہیں ٹریوک سارا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بہت 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 طریقے سے ہو رہا ہے سینے میں ہو رہا تھا تو کب ہوئے بھٹی؟ اٹھ آئیس طریقہ اس سے پہلے بھی کہیں ہوئے بھٹی؟ یہیں ہوئے تھے ایک سال پہلے یہیں ہوئے تھے مہتروں میں ہوئے تھے مہتروں میں ہوئے تھے جیوگرافی کرائے تھے تو وہاں کے علاج میں کچھ انتر لگا؟ وہاں کے علاج ہی نہیں کریا ہم نے یہاں سیدھے چلے ہی آیا ٹیسٹ کرا لینا ٹیسٹ کرا لیا اب پہلے جو ایدوٹ ہوئے تھے کسی ایدوٹ کروئے تھے اب یہ ایک ایک یکی نہیں پیسے اب ایشمال بھارت کے تحت ایدوٹ کروئے ہیں پہلے الانڈراغ کو اکثر ہم اسپتالوں کی بدحالی پر آنسو بہاتے ہیں لیکن بادشاہ خان اسپتال میں آ کر تصویر بلکل ہی الگ نصر آتی ہے ویسی تصویر جس کی کلپنا ہم اپنے دلوں سہن میں کرتے ہیں یہاں آنے والے ہر ایک قریب جنتہ کو تمام سرکاری گیوشناؤں کا لاب مل رہا ہے سستہ اور اچھا علاج مل رہا ہے ایسی کے ساتھ فلاحال اتنا ہی دیکھتے رہیے ای بی اسٹر نیوز